جانے میرے غوث نے مجھے مصطفیٰ سے ملا دیا میرے غوث نے مجھے مصطفیٰ سے ملا دیا مجھے اپلے غوث نے مصطفیٰ سے مجھے مصطفیٰ سے ملا دیا میرے غوث نے مصطفیٰ سے ملا دیا مجھے اپلے غوث نے مصطفیٰ سے ملا دیا مجھے اپلے غوث نے مصطفیٰ سے ملا دیا مجھے اپلے غوث نے ملا دیا مجھے اپلے غوث نے مطلب سلاثن مزیر مجھے اپلے غوث دل سارے آلم سارے آلم دستے آلم میں محبت برد کی گھڑت آجا آئی ہے دستے آلم دستے آلم میں محبت کی گھڑت آجا آئی ہے اور آقا آئے آقا آئے تو زمانے پہ آئی ہے آقا آئے تو زمانے پہ آئی ہے دستے آلم میں محبت برد کی روح جب جب آئی ہے پرد میں گبر آئی ہے روح جب جب آئی ہے پرد میں گبر آئی ہے ہر امتی امتی آنک کی سدا آئی ہے امتی امتی آنک کی سدا آئی ہے امتی آنک کی سدا آئی ہے کہ جب تری آنک میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تری آنک میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان میں دنیا سے گیا ہے دلہن برد کے قضائی ہے ہر امتی آنک کی سدا آئی ہے جان میں دنیا سے گیا ہے دلہن برد کے قضائی ہے جان میں دیکھو اور آئی ہے جو بھی محبت کی نظر سے دیکھا آئی ہے جو بھی محبت کی نظر سے دیکھا تیری سودت تیری سودت اسی شیشے میں نظر آئی ہے تیری سودت اسی شیشے میں نظر آئی ہے تیری سودت اور سارے دنیا کی نگاہ سے کی راہ بے دم سارے دنیا کی نگاہ سے کی راہ بے نگاہ سے تیری سودت تیری سودت تیری سودت جا کے تیرے دل میں حاضرین مہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلسی ونسلسی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ صدق اللہ مالان العظیم مبلغنا رسولهن نبیت الامین المتین المبین الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین عزیزان مہدرم حضور سیدی مشہدی قبلہ سید ازبر القادری اور سبھائی جانبابا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات میں شریف آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک اور میں رب کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو ہمارے پیر و مرشید کے فیضان سے خوب و مالا مان فرمائے عزیزان ملت اسلامیاء مردمہ محمد کے ساتھ نبی اور آلِ نبی پر با آوازِ بلند درودِ پاک پرنے اللہ مسئلہ سجدنا شخشعنا بمولانا محمد وعلاقال محمد وبادی وسلم صلو علی صلاتم وسلام علیق یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان مہدرم آج اسلامی بارہ تعلیخ ہے اور انشاءدہ تبارک وطعالہ بہت جل جل سورج اروب ہوتے ہیں وہ تاریخ لگ جائے جس تاریخ کو فاتح خیبر سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ عزیزان مہدرم پیدا انسان ہوتے ہیں نور پیدا نہیں ہوتا نور ظاہر ہوتا سبان اللہ اس لئے میں کہوں گا آقا تیرہ رجب المرجم جب بہت چند لکھنے باقی ہیں اور یہ وہ تاریخ ہیں جس تاریخ کو اللہ رب العزق نے اپنے حبیبی داماد یعنی داماد پیمبر مولا علی کو کعبے میں دلہا بنا کر کے بھیجے سبان اللہ عزیزان مہدرم علی کا ذکر یقیناً حلالیوں کو نصیب ہوتا ہے اور آج با نماز اشاء اشاء شاہد بارک تعالی شاہد علی المرتضاء جم کر بیان کی جائے گا اور بتایا جائے گا کی تربلائیوں میں اور ہرمنائیوں میں خرد اسے کہہ گئے عزیزان مہدرم ایک واقعہ سمات کرتے چلئے باقی تفصیلی خطاب اشاء شاہد بارک اشاء شاہد نماز کے بعد جو جلسہ اتھر پر ہوگا اس میں آپ دمامی حضرات کو سنایا جائے مولا اے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی مجھود لگی کی بارگاہ پر چند روگ آئے دلیائے تجنہ میں طوفان آ گیا تھا جس طوفان کی وجہ سے سہاکی علاقوں میں جو لوگ آباد چھتے وہ عرید تباہی تشکار ہونے والے تھے سب کچھ اجڑنے والا تھا لوگ خبرات آئے مولا اے کائنات ممر سزونی پر تشریف فرماتے آنے کے بعد دست کرتے ہی یا امیر المینین دلیائے تجنہ میں طوفان آ گیا ہے اور ہمیں در ہے کہ سب کچھ تباہ نہ ہو جائے مولا اے کائنات نے فرمایا ٹھائروں بھی آیا تھا عزیزان عزت اسلامیہ روایت بتاتی ہے کہ مولا اے کائنات ہجرے میں تشریف لے گئے سرکار تو عالم کا امامہ سر سے سکھ جائے سرکار تو عالم امامہ روڑا اور اپنے ہاتھ میں اسانے کے بہار کہا کہ اے آنے والوں کہاں جانا چاہتا ہوں ارزدیا سرکار دلیائے اجرا کا پانی بلی تیزی سپر رہا ہے آپ کو وہاں چکا ہوگا علی فورت جانے کے بعد مولا اے کائنات جب دلیائے اجرا کی موجوں کو دیکھا دیکھ کر مسکرائے فرمایا لوگو گھبرانا نہیں اب آپ کو زہن خرم کری کرنے لگا ہوں دلیائے اجرا میں تفاہت آ رہا ہے ایک آفت پرشاہ شاہ رہی ہے انہیں چاہتا تھا کہ والدہ کی حضور جوا گئے انہیں چاہتا تھا کہ والدہ کی باردہ میں ہاتھ تھا کہ دعا گو گھتا ہے مکرم کا حقیدہ مضبوط تھا وہ جانتے جائے جائے پانی کو اس اسی حد میں رکھنا یہ علی کا کام ہے بانی کو اگر اس کی حق میں کوئی رکھ سکتا ہے وہ صرف علی زہا تھے مولائے آنات پھرے ہوئے اساس میں پر گاڑا اور گاڑ کر کے فرمایا یہاں تک ٹھیک ہے لوگوں نے کہا ساکار اب بھی بہت زیادہ ہے تھوڑا اور تھکے نہیں مولائے آنات اور آگے پڑے اسے کو گاڑ کر فرمایا اب کو ٹھیک ہے لوگوں نے کہا ہاں ہوں تک ٹھیک ہے داری کے بشتک بتاتی ہے کہ جس جگہ مولائے دائنات میں اپنی اپنا برایت والا اثار گھاڑا تھا دریائے دگرام میں ہمت میں ہو سکتے آج پڑ کہ اس شانی سے اچھ بھی آگے پڑے آج کی پانی اپنی حد کو پہچا جاہا ہے اور پہر ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے حد میں رکھا اگر حد سے بڑا گیا ہو تو میری بھی خیلیت نہیں یہ شانی خوابات ہے بلکی اور آپ کی آپ کی علمی اس کے احجہ کا اندازہ آپ کے اقوال سے بڑا لکھتا ہے آپ کے اقوال اور آپ کے جوابات اگر حد کرتے ہیں کہ مولای اے اناس کو کیم علموں پر فنس نبات آتے ہیں اے اے اعلاق اکستر تمام مولا ہیں کائنات سے کچھ ایسے خوالی تھے جو بری ایجرد کے اندازہ اے اے ایجرد کے اندازہ اے 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 جم سے جناس دی کیاکر رضی اللہ تو ان کے دوروں میں اتنی جنگیں نہیں ہوئی مگر آج کے زمانے میں کیا معاملہ کہ جنگوں پر جنگیں ہو رہی ہیں لڑائیں اوپر لڑائیں گا ہو رہی ہیں یہ بے شخص آر جنگوں کا سلم کیا ہے جب ہم نے حضرت اب مطر کا بھی زمانہ پایا ان کے دور میں تو جنگ نہیں ہوتی یہ آج کے زمانے میں اتنی جنگیں نہیں لڑائیں گا ہو رہی ہیں ارے مسلمانوں اب انی کا جواب سنو میرا انی کہتا ہے فرما کے ہیں کہ حضرت اب مطرک رکھے دور ہوئے مشمشہ دینے والے ہم ہے اور ہمارے دور ہوئے مشمشہ دینے والے نی جیسے ہو اس بجے سے کیا جواب ہے کیا جواب ہے تزیزان ارانی مولای آئے ارانات کی وہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تزیزان ارانی تم سے محبت ہی کرے گا جو منافع ہوگا تو مسلمانوں آج کی شب یعنی جو تیرے کی شب ہے بات آیا ماند شاہ اگر چوٹ پر جو چشنے بولوں دیکھتے ہیں کہ آمار کھا گیا ہے میری آگ کمامی حضرات کو گزارش ہے اور میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ آگ کمامی حضرات جلسے سے شرکت فرما کر اپنے حلال ہونے کا ثبوت بیش بیش ہے میری دعا ہے کہ مولا ہم سخت ہو نبی اور آل نبی کی محبت میں جینے مرنے کا جذبہ تا فرمائیں آج کس میں شکل اللہ رب پولیس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جنے بھی لوگ اردن آسیت کے مرادوں کو نکر آئے ہیں مولا تمارکہ تعالیٰ پچکنے پاک کے سبت برسل سے تمام مسائل کی تمام مرادوں کو پورا فرمائیں السلام آدھیں سلام علیچ vãoہل سے موسیقی موسیقی